وعلیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں وعلیکم اسلام عبید الرحمن سلمانی اب تباہ سے بات کر رہا ہوں جی سلمانی صاحب اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پر بھی نوکری کرنے جاتے ہیں تو اس طرح بہتر جواب نہیں ملتا تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ نوکری بھی مل جائے اور رزق علال بھی اس طرح وافر مقتار میں ملتا رہے آپ جہاں پر ملازمت کے لیے جاتے ہیں آپ کو کوئی مصبت جواب نہیں ملتا سوال آپ کا یہ ہے رکاور کے ملازمت کے سلسلے میں آپ کے مطلب ملازمت کہیں آپ کو مل پا نہیں رہی ہے باوجود کوشش کے رزق میں اضافہ کے لیے بنیادی طور پر یا رزق کہیں رکا ہوا ہے مطلب آ نہیں رہا ہے اس حوالے سے مشکلات ہیں کاری صاحب کوئی وظیفہ اس کے لیے اس طرح سے ہے کہ آپ روزانہ اکتالیس مرتبہ صبح کے وقت سورة القریش پڑھا کریں روزانہ سورة القریش چھوٹی سی سورت ہے تو اگر آپ کو پڑھنی نہ آتی ہو تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف فلیاعبدو رب هذا البیت اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف اس کو اکتالیس مرتبہ آپ سات دن کے لیے پڑھیں انشاءاللہ آپ کا رزق بھی کھول جائے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو ملازمت ملے گی کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اور ہمارا اس پر تجربہ ہے ہم نے کئی لوگوں کو یہ بتائی سورت قریش کا رزق کی فراوانی ہو گئی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید آسانیہ پیدا ہوں تو جیسے قاری صاحب بڑے شاندار انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں آپ وہ تلاوت بھی سیکھیں جتنا آپ اچھی آواز میں قرآن پڑھیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ اثر بھی ہے مفتی صاحب ابھی آپ نے حاکم وقت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کچھ حدیث اگر آپ کی ذہن میں فوری طور پر اس حوالے سے آتی ہوں کہ کتنا زیادہ شدت اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے اس حاکم وقت کی غلط بیانی جو کہ مطلب اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کا اگر ملک ہے اور اس میں مختلف عہدوں پر مختلف جگہ پر جو مختلف افراد موجود ہیں وہ ایک بلدیاتی داروں سے لے کر قومی سمبلی تک جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم بہت شکریہ حافظ صاحب اور یقیناً گزشتہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ بڑے ہی فائدہ مند ہیں اس حوالے سے کہ اس کے اندر بلکل خالص حطن قرآن و سنت سے جو روشنی لے کے تو آگے عوام تک پہنچائی جا رہی ہے اور یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں خرابی ہمارے اس معاشرے کی بلکہ اس ہمارے معاشرے کی نہیں پوری دنیا کی یہ خرابی ہے کہ جس چیز کی بنیاد جھوٹ بن جائے تو وہ معاشرہ پھر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کیوں کہ اس کے اندر ایک کو دوسرے پر اتباری نہیں رہے گا جہاں تک بات ہے کہ کس کا جھوٹ کتنا نقصان دے ہے ظاہری طور پہ نقصان کچھ اور ہے اور حقیقی طور پہ نقصان کچھ اور ہے واضح رہے ہمارے سننے والے بھی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ گناہ جس کو بندہ بلکل حلقہ سمجھ کے کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ کون سا گناہ ہے تو بعض دفعہ وہی گناہ بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور اس کی این ممکن ہے کہ تمام نیکیوں کا احاطہ کر کے اس کی نیکیوں کو ختم کر دے ٹھیک ہے اس کی وجہ اللہ رب العالمین کس گناہ پر گرفت فرماتا ہے یہ کوئی نہیں کہا جا سکتا کوئی بندہ یہ نہیں کہا سکتا کہ میرے اس گناہ پر گرفت نہیں ہوگی میں بڑی نیکیاں کرنے والا ہوں میری عبادتیں بڑی مقبول ہیں میں چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو اس میں کونسی کو خرابی آ جائے گی تو بھی اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور وہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے جھوٹ ہمیشہ حلا کرتا ہے تو اگر اس چیز کو مدنظر رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ ایک اچھے رستے کے اوپر گامزن ہو جائے گا رہی بات یہ کہ آپ نے کہا حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ابھی وہ حدیث آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کچھ زیادہ عمال تو نہیں کر سکتا آپ کو تھوڑے بہت عمال بتا دیں تو قریم آقا علیہ وسلم دیکھیں نا حکیم مطلق ہیں آپ تذکیہ بھی فرماتے ہیں آپ ایک حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت عطا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا بس ایک کام کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا بس اس کو پلے باندھ لو اب وہ گیا بندہ باہر جا کے اس نے سوچا کہ یار اگر میں اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کہ کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں پکڑا جاؤں گا اسی طرح جو جو گناہ ذہن میں آتا گیا اس یقین کے ساتھ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا وہ سارے کے سارے گناہ زندگی سے ختم ہو گئے ٹھیک ہے اور جب یہ ذہن میں آیا کہ عبادت کروں نہ کروں تو پھر ذہن میں آیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمائیں گے نماز پڑی ہے عبادت کی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں علیہ حاضر کے آس جتنی بھی خطائیں تھیں سب کی سب جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے زندگی سے نکل گئے اور رہی بات یہ کہ کس کا جھوٹ ظاہری نقصان کیا کرتا ہے تو یقینی طور پر بڑی اچھی آج گفتگو ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ ایک عام بندے کا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نقصان کرے لیکن جب حاکمِ وقت ایک جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ حاکمِ وقت پاکستان کا ہو چاہے وہ ہندوستان کا ہو چاہے وہ کسی ملک کا ہے کتا ہے نظر اس کے حاکمِ وقت ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے جو وہ دس فیصد تنخواہیں بڑھا دے لوگوں کی کہ جھوٹ کی ظاہر ہے جی پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہر بندہ نا اس کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا وہ کہے گا یار جب ہمارا بادشاہ ہمارا حاکمِ وقت جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے تو ہمیں بولنے میں کیا مزائکہ ہے تو اس لیے یہ ایک بنیادی ایک برائی ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے جس کا تعلق ارکان کے ساتھ بھی ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے اور میں یہ کہنا یہاں پہ ضرور سمجھوں گا کہ ہم جھوٹ کی ابتداء اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں مثلا ہم نے بچے کو کہا کہ بیٹا دودھ پیلو ورنہ بلی آ جائے گی اب یہ اس کو ایک دھوکہ دیا وہ اس قدر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے میں آپ کو اپنی اگر بات بتاؤں تو میرا بیٹا ایک دن ایسے ہاتھ میں پکڑ کے تو ایسی چیز پیچھے گھر کہا تھا بابا گم ہو گئی اب میں نے کہا اس کو کیسے پتا چلا کہ کسی نے اس کو کہا نا کہ اس طرح چیز گم ہو گئی تو اب وہ ایسا اس کے ذہن کے اندر یہ بات نقش ہو جاتی ہے وہ فالو کرتا کرتا اس کو پتا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ہمارے گھر کے اندر جھوٹ بولے ہم اس قدر اس کو سزا دیں سزا سے مراد یہ نہیں کہ وہ جانروں والی بس کوئی ایسی سزا دیں اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دیں اس کو پتا چل جائے کہ جھوٹ کتنی بڑی یہ ایک قباحت ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لِمَا قَانُ يَقْزِبُونَ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ہے وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا اور واضح رہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ اخلاقی جرم بھی ہے گناہ بھی ہے اور اگر اس پر پکڑ کی بات کی جائے تو بغیر توبہ کے اور بغیر اس نقصان کی تلافی کی یہ گناہ ماب نہیں ہوگا نہیں ہوگا کالر لے لیں مفتیم اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہے جی وعلیکم اسلام عبداللہ بات کر رہا ہوں میں دہور سے جی عبداللہ میرا قاری صاحب سے ایک question تھا جی جی ضرور مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیں گائیڈ کریں وظیفہ دیں آپ کے غصے میں کمی کے لیے کوئی دعا آپ جانا چاہتے ہیں بہت شکریہ عبداللہ آپ کا قاری صاحب اس کے لیے بڑا آزمودہ وظیفہ ہے قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اس آیت کو آپ جب بھی غصہ آئے آپ کو تو سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیا کریں